اسلام علیکم فروکوں کی ڈیزائننگ آج اس طرح کیا ہے کہ یہ فروک جو گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی ایزیلی بچییں یوز کر سکتی ہیں ڈیلی ویر والے فروک جو بھی آپ کو بنانے ہوں بنوانے ہوں اس طرح کے ضرور بنائیں سردیوں کے لئے سپیشل یہ فروک ہائی نیک ڈی شرٹ اپر کے ساتھ پہتی پیارے لگتے ہیں یہ تمام فروک ویڈاوٹ سلیوز ہیں ان میں آپ سلیوز نہ بھی لگائیں تو بھی یہ اتنے ہی خوبصورت لگتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ٹی شرٹ یا ہائی نیک یا چھوٹی کوٹی اپر وغیرہ ایزیلی بچیوں کو پہنایا جا سکتا ہے جس سے فروک کی لوپ بھی چینج نہیں ہوتی فروک کی خوبصورتی میں کمی بھی نہیں آتی اور فروک بھی خوبصورت دکھائی دیتا ہے اس طرح کے فروک کٹنٹ سٹیچ کرنا انتہائی آسان ہے آپ نے میرے چینل پہ دیکھی ہوں گی بہت زیادہ ساری ایسی ویڈیو جو کہ ویڈاوٹ سلیوز یعنی کہ اس طرح کے سٹیپ والے فروک جو بہت جلد کٹنٹ سٹیچ ہو جاتے ہیں اور بچیوں پہ لگتے بھی بہت ہی پیار ہیں اگر آپ چاہیں تو اس طرح سے ڈیپ نیک لائن والے بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا لیں گی تو اور بھی اچھی بات تو بچی بہت ہی پیاری سی لگتی ہیں ایسے فروکوں میں اور خوبصورت بھی دکھائی دیتے ہیں اور لگنے میں دیکھنے میں سب ہی اس میں بہت پیارا بناتا ہے پرنٹی ڈیگر فروک آپ نے بنانے ہے پرنٹ فروک کو اس طرح سے لگ دیں فریلی فروک کو دونوں ہی فریلز کو دونوں سائیڈوں سے پاریک فولڈ کر کر یا پیکو کروالیں فریلز بہت پیاری تیار ہو جاتی ہے گیدرنگ کے ساتھ وان انچ کی یہ اوپر فریل نکالی جاتی ہے اس سے فروک کی خوبصورتی مزید بھڑ جاتی ہے چاہے وہ ڈبل فریل ہو ٹریپل فریل ہو یا آپ نے ایک ہی فریل لگانی ہو یہ اس طرح کی کرل والی فریل بہت ہی پیاری لگتی ہیں آج کی تمام ڈیزائننگ بہت پیارے فروک ویڈاوٹ سلیوز والے سردی گرمی دونوں میں ہی استعمال ہونے والے ہائی نیک ٹی شرٹ ورس اپر جیکٹ کے ساتھ یوز ہونے والے تمام فروک ہیں اگر آپ کو اس طرح کے فروکوں کی ڈیزائنی مزید اچھے چاہیے تو ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا ورس اپ پر بھی اپنی رائے کا اظہار آپ کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہی کر سکتی ہوں کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا نیو ہیں اگر آپ میرے چینل پہ تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ خوشییں دے جس جس نے بھی آج میری ویڈیو دیکھی اور لائک کیا شیئر کیا اللہ تعالیٰ ان تمام کی جائز حاجات قبول و منظور ہو اور ان کے حق میں جو بہتر ہو جس میں جس سے اس کی بھی بھلائی ہو اللہ تعالیٰ وہ جل سے جل پوری کرے